لبیک کہا حضرت عثمان گنی کی زندگی میں ایک اور بہت خاص وصف ملتا ہے کہ ان کے اندر شرم و حیاء کا پہلو بہت زیادہ تھا بڑے حیادار تھے آئیے ایک حدیث مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عمر ممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران کھولی ہوئی تھی اتنے میں حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے اجازت مانگی اللہ کے نبی نے ان کو آنے کی اجازت دی اور آپ ویسے ہی بیٹھے رہے اس کے بعد حضرت عمر آئے اللہ کے نبی نے ان کو بھی اجازت دی وہ بھی آئے سلام کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ران کھول کر بیٹھے رہے اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون پتہ لگا عثمان غنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو ڈھاپا سیدھے بیٹھ گئے اور پھر حضرت عثمان کو اندر آنے دیا جب یہ سارے صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول حضرت عبو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے حضرت عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے اور حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پوزیشن چینج کر دی آپ نے فوراً اپنی ران کو ڈھاپ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کو سننے لائک ہے اَلَا أَسْتَحِ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ اے آئی شاہ کیا میں اس آدمی سے حیاء نہ کروں جسے فرشتے حیاء کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ عثمانِ گنی اتنے شرمیلے اور اتنے حیادار اور اتنے باغیرت انسان ہیں کہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کر حیاء کرتے ہیں